نحقاب رضی اللہ تعالیٰ نو پوری امت مسلمہ میں سب سے زیادہ خوش آواز آدمی تھے اور اس وقت جو مدرسے سعبہ میں قائم ہوئے اس میں ایک مدرسے کے بانی یہ ہیں ایک مدرسہ مکہ شریح میں کھلا تھا اس کے بانی حضرت عبداللہ بن عباس ایک مدرسہ کوفے میں کھلا تھا اس کے بانی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے لارڈ ویژن کے ان چار حضرت عبداللہ بن مسعود سنجھ جاتے ہیں امت مسلمہ میں علی مرطا کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود کے جوڑ کا کوئی دوسرا قانون دان نہیں سنجھ جاتا ہے اور قرات میں حرف آخر مانا جاتا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کو رئیس القرآن کا لقب جائے شعبہ کے دور میں دیا گیا تھا وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اکثر و بیشتر وقت جو ہے وہ دوسری میں گزارتا ہوں آپ نے کتنا وقت گزارتے ہو کہا جتنے وقت میرے پاس ہوتے ہیں غالباً چوتھا عصہ میں اس میں خرج کرتا ہوں آپ نے فرمایا اگر تو اس سے بھی زیادہ کر دے تو اللہ زیادہ برکت فرمائے گا انہوں نے پھر دوسری ملاقات میں ارز گئے یا رسول اللہ میں اب چوتھا عصہ کے بجائے نصف وقت تقسیم کر کے آدھا اپنے دنیاوی کاموں کے لیے اور آدھا جو ہے وہ دروشیو کے لیے استعمال کرتا ہے اب اگر اس سے بھی تو زیادہ کر دے تو یہ زیادہ فائدہ ہوگا تیرے دنیاوی معاملات میں بھی کفایت کرے گا کسرتِ دروشیو میں بھی رزق میں روب میں صورت میں حسن میں بات میں لذت زیادہ پیدا ہوتی ہے اور کشش زیادہ پیدا ہوتی ہے مالی اعلیات کو سوالت اور اگلی ملاقات میں ان سے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں پورے کا پورا وقت سوائے انسانی حجات کے اور عباداتِ فرضیہ سنت کے سارا وقت میں دروشی پر خرج کرتا ہوں تو آپ نفرہ قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر دروش پڑھنے ہوگا موجودہ وقت میں دیکھتے ہو پرائم منیسٹر کے ساتھ مل مل کے اس طرح تو فوٹو کھچواتے ہیں کہ میں اس کے بہت قریب ہوں تو ممکن ہے دوسرے دن پھانسی پہ لٹکے ہوگئے ہوں لیکن سرکار کے قرب میں جگہ ملنا اور عزت ملنا معمولی چیز نہیں ہے عزت آپ نے جو دولہ میں دروشی پڑھا ہے میں نے اس کی وجہ سے یہ حدیث پیش کی ہے تاکہ آپ کا وہ وقت زائر نہ جائے